پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بادل کے برسنے سے اگتے ہیں، لہٰذا اپنی آواز کی بجائے اپنے دلیل کو ہمیشہ بلند کیجئے صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکہ کر سکتا ہے، اس لئے خاموش رہو، خاموشی میں تمہاری بلائی ہے جو عشق رنگ و روپ کو دیکھ کر کیا جائے، اسے عشق نہیں، بلکہ دھوکہ کہتے ہیں درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی ماند ہیں، جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں یاد رکھیں مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے دنائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، اکل اور تجربے سے ہے، دل سے آہو تو داڑی کے سفید بال کی کیا وقت ہے؟ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا، تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجہ بہتر ہے خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا بیدار کر دینے والا غم، غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو، تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت عباد کرو جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بیٹھتے ہیں، تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو انسان تب ہی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزمار چکا ہوتا ہے غمگین نہ ہو جو بھی انسان کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے